چھے بچ کے چالیس منٹ پہ دونوں ائرکرافٹ کولائٹ کرتے ہیں میڈ ائر کولیزن ہوتا کیوں ہے اس کی تین مین وجوہات ہے ایک ائرکرافٹ کو پندرہ ہزار پہ رہنے تھا ایک ائرکرافٹ کو چودہ ہزار پہ رہنے تھا آرڈر دیا گیا تھا چھے بچ کے چونتیس منٹ پہ کہ آپ پندرہ ہزار کی بلندی پہ آجے اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی میز آفیشل یوٹیوب چینل اور آج ہم پھر واپس آئے ہیں ایک اور کریش انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہم نے بالکل کوشش کی ہے کہ ہر کریش انویسٹیگیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو کبھی ہم سپیس کی بارے میں بات کریں کبھی ایسے بات کریں جس میں پائلٹس کے ڈیزیزن کی وجہ سے یا کچھ ایسے میریکلز کی وجہ سے آپ کی لائف بچی بھی ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کریش انویسٹیگیشن کے بارے میں جو کہ بہت ہی خوف ناغ ہوتا ہے میڈ ائر کلیجن میڈ ائر کلیجن سے مطلب ہے کہ جب دو جہاز ہوا میں آپس میں کلائٹ کر لیں اب پتہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا کیا کہ یہ دو ائر کرافت جن کا نام تھا کزاک 1907 سعودی 763 یہ دونوں آپس میں کلائٹ کیسے ہوتے ہیں بات ہے 1996 کی 1996 نومبر 12 نومبر 12 کو انڈیان ائرپورٹ دلی میں ایک ائر کرافت جو تھا بوئنگ 747 from دلی to سعودی آپ کا سعودی 763 اس کا روٹ پلان تھا he was going from دلی to سعودی ارابیا whereas دوسرا ائر کرافت جو کہ کزاک 1907 تھا that was traveling with 27 passengers from کزاکستان to دلی ائرپورٹ وقت تھا 6 بچ کے 33 منٹ جب سعودی 763 کو command دیا گیا کہ آپ take off کریں from دلی ائرپورٹ تین منٹ کے بعد ایٹی سی ایٹی سی کیا ہوتا ہے جی ایٹی سی ہوتا ہے ائر کرافت ٹرافک کنٹرولر ایٹی سی کا کام ہے کہ جہاز کے بارے میں جو incoming اور outgoing اس کو کنٹرول کرنا جو بھی اس وقت ٹرافک کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے ائرکرافت کا not just on the runway but on the air also اس کو کنٹرول کرنا اور اس وقت ایٹی سی میں بیٹھے ہوئے تھے مسٹر وی کے دتا who holds 10 years of experience اب تین منٹ گزرتے ہیں ائرپورٹ جو سعودی 763 ہے وہ کلائم کر رہے ہیں تین ہزار کی بلندی سے اب وہ آرام سے چودہ ہزار کی بلندی پہ اس کو کہہ دیا گیا کہ تین منٹ بعد آپ چودہ ہزار کی بلندی پہ رہیں گے and you'll stay over there till the next order comes whereas on the other hand وی کے دتا آرڈرز آپ کے قضاق 1907 کو کہ آپ پندرہ ہزار کی بلندی پہ رہیں گے right after 7 to 6 6 to 7 minutes 6 بچ کے 40 منٹ دونوں ائرکرافت کلائٹ کرتے ہیں ابھی آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کلیشنز آئے ہیں 349 لائفز were on stake and they all died no survivals بالکل crew members pilots everybody got died and it was an unfortunate situation mid air collision ہوتا کیوں ہے اس کی تین مین وجوہات پہلی pilots ایٹی سی کے instruction follow مت کریں دوسرا instruments پہ جو آپ کی readings ہوتی ہے اس میں error آجائے اور تیسرا جب آپ کا instructions جو آپ کے ایٹی سی دے رہے ہیں اس میں کوئی error آجائے جس میں communication language barrier بھی آتا تھا ایک زمانے میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جس پہ میں میں بعد میں highlight ضرور کروں گا کہ اس ایرکرافٹ میں ایک radio operator controller بھی تھا جو جس کی ذمہ داری تھی کہ ایٹی سی سے message لینا اور ایٹی سی کا message pilot سکھ پنچانا اس پوائنٹ کو ایٹ پر دوبارہ discuss کریں گے آئے دیکھتے ہوا کیا اس کے بعد crash investigation کے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ آئے ہیں they started unfolding the events اور انہوں نے جیسے تیل اور نوز انٹیکٹ میں آئی تھی قضاق 1907 جب نیچے آئے تھا تو اس کے ابھی بھی pieces اس کے ساتھ تھے انٹیکٹ تھے 747 سعودی 763 it was completely a disaster اس کے pieces بھی نہیں مل رہے تھے جب وہ نیچے آئے تھا وہ ایک altitude meter کو دیکھتے ہیں ان کو پتا چلتا کہ یہ collision 14885 کی بلندی بھی ہو ہے وحالہ کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ پر بول رہا تھا کہ ایک ائر کرافت کو پندرہ ہزار پر رہنا تھا ایک ائر کرافت کچھ چودہ ہزار پر رہنا تھا تو ایسا ہوا کیا یہ ایک ہزار کا جو گیپ تھا یہ فل ہو گیا اور وہ 14000 کی بلندی پہ دونوں کریش ہوئے چیزیں انفولڈ ہوتی گئی اب اپنی سکرین پہ ایک اور دیکھ منٹ پہ پندرہ ہزار کی بلندی پہ آجیں چھ بچ کے چھتیس منٹ پہ چودہ ہزار کی بلندی پہ سعودی سیون سکرین ہے اور اب ان کے درمیان ایک ہزار کا ڈیفرنس ہے ایک ہزار فیٹ پر سکرین اچھا ایک بات تھی درمیان میں ویک دتا نے قضاق 1907 قضاق 1907 کو پتا تھا کہ سعودی 763 چودہ ہزار پہ ہے مگر سعودی 763 کو یہ نہیں پتا تھا کہ پندرہ ہزار پہ ایک اور ائر کرافٹ ہے انویسٹیگیشن چلتی گئی اور سوال وہی آتا ہے ایک ہزار کا گیپ کہاں سے آیا ایک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ابھی آپ اپنے ویجوالز میں دیکھ رہے ہوں کہ ائر سپیس کی جو جگہ تھی جہاں پہ ائر ائر جگہ کا تھا جو سائیڈ ائر سپیس تھی انڈین فورس اپنے لئے یوز کر رہی تھی یہ پہلی وجہ ہوگی ابھی ہم اس کو انفولڈ کریں گے لدہ لدہ وجو ہاتھ کو ابھی آپ پہلی وجہ بتائی ہے کہ ائر سپیس جو تھا آپ کا arrival بھی اس پزیشن پہ ہے آپ کا departure بھی اس پزیشن پہ اس طرح آرائیوال اور ڈپارچر کا بھی ائر سپیس میں ہوتا ہے آرائیوال ایک جگہ پہ مگر اس کیس میں آرائیوال اور ڈپارچر ایک ہی زون یوز کر رہے تھے دوسری بات میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کزاک 1907 along with the pilot they were using a radio operator who was conveying message from ATC to pilot اب یہاں پہ miscommunication ہوئی wrong message from کزاک 1907 was given that they were on 16,300 feet but actually they were on 15,000 اب یہاں پہ miscommunication ہوئی اور یہ کس نے دیا ریڈیو operator controller میں without seeing کہ وہ 16,000 کی بلندی میں یا 15,000 کی بلندی میں ہے اس کو یہی پتا تھا کہ ہمیں پتا ایک اور غلطی درمیان میں آئی تھی کہ ریڈیو operator controller کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے 15,000 کی پیلٹ 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 رہا اکارڈنٹو ویکی دٹھا میکنی ہوں کہ جب یہ کچھ آپس میں گزر جائیں گے وہ 15 ,000 ارقی گزرے گا یا چودہ دار کی گزرے گا میں صعودی 7-630 کو آرڈ کر دوں گا کہ وہ کلائم کر دے اور یہ دیسینڈ کر دے لینڈنگ کے لیے بیٹھ ویٹھ ایسی ، پیراوہ کاملی میکنی والی علیہ السنت سے اپنے میکنی کے ساتھ ساریا ہے میرے سینڈ موسیقے کاملی اور گائش یا ایک ایسی شرک ہے تو کزاکستان نہیں ہوتی ہے ایک بات تھی communication error کا دوسری بات ایک اور آتی ہے technology error technology کو respect دینا ہمارے ایشیا کی ریجن نے ابھی تک نہیں سیکھا that's an unfortunately situation دبائی میں چلے جائے یورپ میں چلے جائے آپ کے پاکستان کے ائرپورٹ جا ہو یا انڈیا کے ائرپورٹ ہو they're on the same voyage ہم technology کو ابھی تک respect نہیں دے رہے ہیں 20 سے 30 سال ہوں گے اس event کو اور ہمارا ائرپورٹ ابھی بھی جا کے دیکھنے اور باہر کے ملکوں میں ائرپورٹ دیکھیں there would be a huge difference اور تب بھی یہی culture تھا آج بھی وہی culture ہے اور اس وقت کے culture کے حساب سے بھی یہی ہوا تھا کہ this یہ سارا event ختم کیا جا سکتا تھا and that's a shocking thing جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز لگا دیتے اس کا نام تھا SSR secondary surveillance radar یہ technically بتا دیتا ہے کہ ائرپورٹ کونسی height پہ ہے اور کونسی position پہ ہے اگر یہ لگا ہوتا تو کوئی problem ہی نہیں ہونی تھی but دلی ائرپورٹ پہ یہ لگا نہیں ہوا تھا تو وہ altitude کا کسی کو پتا نہیں چلا there was another problem as i told there was a flight engineer in kazakh 1907 who knew that they were on 14,000 but the pilot decided to hold that position assuming کہ سامنے سے کوئی نہیں آرہا there was another reason یہ بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے یہ collision ختم کیا جا سکتا تھا جیسے کہ میں نے کہا technology کو respect نہیں دی یہ دوسری technology کو انہوں نے respect نہیں دی تھی اقارڈنگ ڈو انڈین سیویل ایوییشن تی کیس ایک ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں traffic collision avoidance system it's a computer it's a system جو کہ آپ کی collision کو روکتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ کونسا ایرکرافٹ کہاں سے approach کر رہا ہے اس کی height کیا ہے اس کے altitude کیا ہے اس کی speed کیا ہے but unfortunately تی کیس سسٹم تی کیس سسٹم پیپر ورک میں آ چکا ہوا تھا بس accept نہیں ہوا تھا مگر اس event کی انتظار میں تھے انڈین سیویل ایوییشن کے authorizer اس event کی بات انہوں نے کر دیا حالانکہ اگر یہ پہلے approvalز آ جاتے ہیں تو شاید یہ سارا event بچ جاتا ایک اور problem ہوئی درمیان میں جو کہ آخری چیز تھی ایک اس پہ ہمارا زور نہیں تھا but شاید کاش پائلٹ نے اپنا دماغ یوز کیا ہوتا end پہ جب پائلٹ کو نظر آ گیا تھا کہ سامنے سے ایک ایرکرافٹ آ رہا ہے تو he tried to escape اس نے انڈین کی پاور زیادہ کر دی اب ہوا کیا problem کہ جب وہ انڈین کی پاور زیادہ ہوئی تو ایرکرافٹ was descending میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو قزاک 1907 تھا it kept on descending اور وہ اسی position پہ جا رہا تھا جب وہ اس position پہ آ رہا تھا اس نے دیکھا سامنے ایرکرافٹ آ رہا ہے اس نے ایک دم سے throttle کیا وہ اوپر چلے گئے اور collision ہو گئے کاش اس پائلٹ نے پاورز کو نہ throttle دیا ہوتا انڈین کو نہ throttle دیا ہوتا تو شاید وہ نیچے سے گزر جاتا اور یہ سب بچ جاتا but every investigation every crash comes with some positive points اور اس میں صرف ایک ہی positive points تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ ساری چیزیں کر لیں جو پہلے ہو جانی چاہیے تھیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ چیزیں important ہیں everything was important and they knew but the culture of Asia is to delay delay and delay ہم چیزوں کو accept نہیں کرتے ہیں ہم چیزوں کو delay process میں لے دی جاتے ہیں اور ایسی چیزیں بار بار ہوتی رہیں گی thank you for watching this crash investigation I will bring more exciting content for you and subscribe to our channel and keep watching and keep liking and keep sharing thank you so much